دیوالی کے حوالے سے یہ بیٹھک منقبت کی گئی ہے دیوالی کی روشنی کو تیوہار ہے اس حوالے سے میں نے کچھ لکھا ہے اردو میں ایسیز یا انشائیہ بہت ہی کم لکھے گئے ہیں انگریزی میں چارلز لیم نے تو بے مثال انشائیہ لکھے ہیں میرا یہ مضبون بھی ایک چھوٹا سا انشائیہ ہے مشتاق احمد یوسفی سے میں بہت متاثر ہوں اور انہیں اپنا مشت مانتا ہوں اس مضبون میں ان کا تھوڑا سا رنگ جھلکے گا یوسفی جیسا تو کوئی لکھ نہیں سکتا ہے بس یہ ایک ناکام سی کوشش ہے اے شما تیری عمر طبیعی ہے ایک رات اے شما تیری عمر طبیعی ہے ایک رات رو کر گزار یا اسے ہس کر گزار دے ہم چونکہ اردو شائری کے قتیل ہیں اور ساری باتیں اسی حوالے سے کرتے ہیں کبھی کبھی ہمیں یہ گمان گزرتا ہے کہ ٹیکنالوجی میں ترقی کے سبب ہمارے بہت سارے خوبصورت اشار ریڈنڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں اب یہ شیری ملاحظہ فرمائیے لے کے خط ان کا بہت ضبط کیا تھا لیکن تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں نے بھرم کھول دیا صاحبوں اس ایمیر اور واتس اپ کے دور میں نہ تو خط لکھنے والے رہے اور نہ ہی نامہ برہ نامہ برہ کبوتروں کی وہ فوجی رہی رہے محبوب تو اس فاسٹ چینجنگ ورلڈ میں نہ تو ان کے ہاتھ تھراتے ہیں اور نہ شرمائے ہیں لجائے ہیں پھر مسکرائے ہیں کس احتمام سے وہ ہمیں یاد آئے ہیں والا معاملہ ہی رہ گیا ہے شما کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہے شما کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے دودھیا روشنی والے دودھیا روشنی والے مرکری ٹیوبز اور کفن جیسی شف اور کفن جیسی سفید روشنی والے ٹیوب لائٹ اور کفن جیسی سفید روشنی والے ٹیوب لائٹ میں حسینوں کے چہروں پر اب فٹکار ہی برستی ہے اب وہ معاملہ کہاں رہ گیا کی کل رات تیرے حسن کے پڑتوں کے حضور کل رات تیرے حسن کے پڑتوں کے حضور شما کے موں پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا ہاشا وکلہ ہم ٹیکنولوجی کے مخالف نہیں ہیں بلکہ ہم تو اس کے طرف دار ہیں پہلے جو گناہ کرنے کے لئے بہت مشکت اور بزرگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لئے سو سو جتن کرنے پڑتے تھے اب محس ایک بٹن کے سہارے آپ اپنی آنکھوں کو چکانچاؤت کر سکتے ہیں گناہ سے مراد ہماری فلم ہے اور کچھ نہ سمجھا جائے اور تو اور اب تو مشاعروں سے بھی شما غائب کر دی گئی ہے اب وہاں اور طرح کی شمایں جلتی ہیں جو اپنے زومانی کلام اور بے مثال ترنم سے وہ جادو جگاتی ہیں کہ جی چاہتا ہے پھر سے وہ توافوں والا دور وابس آ جائے کہ کم سے کم کلام کے انتخاب اور اگائی کی کے انداز میں ان کا جواب نہیں تھا اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک شولہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو ہمارے مشرد مشتاق عمر یوسفی نے فصول ملک داق دیلوی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا کلام سینہ بسینہ اور زینہ بزینہ کوٹھوں تک پہنچتا اور پھر منی بھائی ہجاب اسے ہمیشہ کے لیے عمر بنا دیتی تھی داغ اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ایک تواف کو ملازم رکھا تھا صاحب و بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی رہ گیا معاملہ شما کا تو وہ شہروں میں اب اپنا مو چھپائے چھپائے پھرتی ہے دہار بھی اب ترقی پذیر ہو گئے ہیں تھوڑے دن اور رہ گئے ہیں کہ وہ وہاں سے بھی غائب ہو جائے گی غالب کی استادوں کے استاد ہیں انہوں نے کئی صدی پہلے اس معاملوں کو بھاپ لیا تھا تب ہی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ داقے فراق صحبت شب کی جلی ہوئی داقے فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شما رہ گئی ہے تو وہ بھی خموش ہے شکریہ